ہیلو اسلام علیکم سلام علیکم بات کریں جی کہہ کہتے ہیں حسن علیہ عاری صاحب ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اور نام میرا جو ہے ریدہ خان ہے اور سنی فیملی سے میرا تعلق ہے لیکن ایک سوال جو کیونکہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ مطلب کہ بہت سارے سوالات بھی اٹھتے ہیں کافی چیزوں سے تو مطلب آپ کے لیکچر سن کے ان کا جواب تو مل گیا ہے لیکن ایک سوال تھا جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہیتی جس کے لیے میں پوچھوں میں آپ سے سوال پوچھیں پوچھیں اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جو فدق جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے واپس کیوں رہے لیا یہ ہماری طرف سے سنی علماء کی طرف سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ سوال تو اپنی جگہ لیکن جب حضرت علی علیہ السلام کو جب خلافت ملی ہوگی تو کیونکہ خلفہ کے پاس ہی تھا باقے فدق تو یہ ان کو نہیں منتقل ہوا ہوگا جی فدق جو تھا خلفہ کے پاس تھا اور خلفہ نے عثمان نے اس کو اپنے داماد مروان کو دیا تھا جب وہ امیر المہنی علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں تو اس نے تو اس زمانے میں فدق مروان کے پاس تھا اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے واپس کیوں نہیں لیا دیکھیں اگر ایک شخص اپنا حق واپس نہیں لیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا حق نہیں ہے فرض کریں اس کے پاس فرصہ نہیں لیا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں واپس کیوں نہیں لیا میں بس یہی پوچھنا چاہی تھی یہی ایک سوال تھا اور اس کا تو میرے خیال سے بہت ہی سادہ سا جواب تھا کیا سادہ جواب ہے یہی کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے داماد کو دے دیا تھا عثمان نے اپنے داماد کو دیا تھا نہیں سوال یہ ہے پھر انہوں نے واپس کیوں نہیں لیا داماد کو دیا تھا چلے دے دیا تھا تو انہوں نے اس کو واپس کیوں نہیں لیا تھا سوال یہ ہے دیکھیں اگر کوئی شخص کسی کے فرض کریں کسی کے گھر پہ قبضہ بھی ہو جاتا ہے پھر حکومت اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے پھر وہ اس کو نہیں لیتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا اگر نہیں تھا اس کا حق نہیں تھا اس کی واضح دلیل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے وہ اپنے عبائی گھر میں رہتے تھے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا جو گھر تھا انہوں نے ایک گھر دیا تھا اپنے بیٹے کس کو حضرت عبد المطلب علیہ السلام حضرت عبد المطلب علیہ السلام ان کا واحد ہی وارث تھا کیونکہ ان کا کوئی فرزن نہیں تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ کس کو ملا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیراس میں ملا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آیا ہیں تو جس طرح باقیہ جو مہاجرین مکہ سے مدینہ آتے تھے تو ان کے گھروں پہ لوگ قبضہ کرتے تھے تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بھی قبضہ ہوا ان کے گھر کو ان کے چچازاد بھائی عقیل نے بیج دیا تھا فروخت کر دیا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ آئے ایک دفعہ تو فتح مکہ کے وقت آئے پھر دوسری طب وہ حجت الویداء کے وقت آئے تو اس وقت فتح مکہ کے وقت وہ کر سکتے تھے کہ اپنا گھر واپس لے لیں کیونکہ گھر ناجائز طور پہ فروخت ہوا ہے ناجائز طور پہ فروخت ہوا ہے وہ واپس لے لیتے لیکن انہوں نے واپس نہیں لیا ملاحظہ فرمائی یہ کتاب بخاری چاب دارحیات طراث العربی سنہ دو آزار ایک میں چپی ہیں یہاں پر صفحہ نمبر ہے دو سو چھراسی حدیث نمبر ہے ایک آزار پانچ سو اٹھاسی یہاں پر روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو اسامہ نے ان سے کہا یا رسول اللہ این تنزلو فی دارک بھ مکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ابھی آپ جو ہیں نا حجرت کے بعد مثلا آٹھ سال کے بعد سات سال کے بعد واپس مکہ رہے ہیں تو ابھی جب آپ مکہ تشریف لارے ہیں آپ کا گھر تو ہے نا ٹھیک ہے دوسروں نے قبضہ کیا ہے آپ ان کو نکال سکتے ہیں یا آپ اپنے گھر میں نزول فرمائیں گے جو مکہ میں آپ کا ابائی گھر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر کوئی جائداد نہیں چھوڑی انہوں نے فروخت کر دیا ہے ٹھیک ہے نا آپ کسی کا بھی جائداد اس کی اجازت کے بغیر فروخت کر دیں یہ تو جائز ہے ہی نہیں یہ تو غصب ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کر سکتے تھے کہ اپنا مکان واپس لے لیں لیکن انہوں نے واپس نہیں لیا ملاحظت فرمائیں یہ کتاب ہے فتح الباری فتح الباری بی شرح سعیل بخاری جز نمبر تین چاپ دار المعرفہ یہاں پر اسی حدیث ایک ہزار پانچ سو اٹھاسی کی شرح میں صفحہ نمبر چار سو پچاس ہے پھر شرح جو ہے صفحہ نمبر چار سو ایک آون میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ان کا جو گرد تھا مکہ میں بلی وظاہر هذه القصہ انہو كان ذالکہ حین اراد دخول مکہ اچھا مکہ میں داخل وقت انہ دار اللہتی اشار الیہا كانت دار حاشم بن عبد المنافر یہ جناب حاشم ان کا بردادہ جوتا ان کا گردہ ثم صار لعبد المطلب پھر یہ عبد المطلب کا گر بنہ فقسمہ بین ولدہ ہی نعمر جب وہ برے بزرگ ہو گئے برے ہو گئے تو عبد المطلب علیہ السلام نے ابن گرد کو تقسیم کیا تھا ابنے دس بیٹوں کے درمیان اور جو ان کے والد کا حصہ تھا حضرت عبداللہ علیہ السلام کا حصہ تھا وہ ان کے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے محسلو حادا اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت ہو گئی ہے تو ان کے چجرزات بھائی عقیل نے اس کو بیج دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیوں نہیں لیا اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کا گھر نہیں تھا ان کا حق نہیں بنتا تھا یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی نہیں کہہ ان کا گھر ہے ابھی دیکھیں ایک منٹ ابھی ان کا گھر ہے مکہ میں وہ چاہیں تو واپس لے لیں واپس نہیں لے رہے لیکن وہ نظرانداز کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر پہ قبضہ نہیں ہوا ہے اسی طرح فدک اگر امیر المؤمنین علیہ السلام واپس نبی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اولاد کا حق نہیں تھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں جو ہی ان کی بیعت ہوگی ان کے خلاف بغاوت ہوگی ہے بصرے میں عائشہ تلحہ زبیر یہ لوگ لشکر لے کہتے مکہ سے اور عثمان کی جتنے گورنر تھے وہ سب مکہ میں جمع ہو گئے تھے امیر المؤمنین علیہ السلام میں ان کو عزل کیا تھا تو وہ لوگ تو بڑے انہوں نے پیسے چوری کیے تھے بیت المال سے تو وہ لوگ مکہ میں جمع ہو گئے انہوں نے عائشہ کو بہت پیسہ دیا تھا کہ آپ جو ہیں ان کے خلاف جہاد جنگ شروع کریں تو ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر لے کے آئے تھا جمل میں تو امیر المؤمنین علیہ السلام پھر جمل چلے گئے تھے وہ ادر بسہ چلے گئے تھے ان سے جنگ لنے کے لئے اس کے بعد معاویہ کا جنگ ہو اس کے بعد نہروان کے ساتھ جنگ ہوا پھر اس کے بعد مزید ان کی شہادت سے پہلے ساڑھے چار سال تک تو ان کی حکومت تھی اور اس کے بعد انہوں نے ان کی جنگ ہونے والی تھی ان سے دوبارہ معاویہ سے ان کی شہادت ہوگی تو امیر المعنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اس طرح کبھی کانسولیڈیٹ نہیں ہوا کہ وہ پوری طرح سے سب لوگ ان کی بات کو مان لیں اور ہر جگہ پہ ان کی اچھی طرح سے اچھی طرح سے ان کا قبضہ ہو تاکہ وہ ہر حکم جس طرح چاہیں چلا سکیں ٹھیک ہے نا نہیں آپ کے اصل میں آپ کے جواب سے میرے ایک سوال اور جو ہے اسی ہی سے پیدا ہو گیا ہے کہ اگر حضرت عثمان نے جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں اپنے داماد کو جو ہے باغے پر دکھ دے دیا تھا تو کہہ کہتے ہیں اس وقت کسی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی کیونکہ جب اہلِ بیتِ اتھار کا یہ حق تھا اور جب انہوں نے مانگا تو بھی ان کو واپس نہیں کیا گیا تو انہوں نے کس رول کے تحت اپنے داماد کو یہ دے دیا تھا تو دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح آپ نہیں کہہ سکے کہ کسی نے آواز نہیں اٹھایا دیکھیں ابھی دنیا میں بہت ساری بری باتیں ہو جاتی ہیں کچھ لوگ آواز اٹھاتے ہیں لیکن ان کے آواز کوئی کوئی ان کے آواز کو ریکارڈ نہیں کرتا وہ تاریخ میں نہیں آجاتا ٹھیک ہے نا اگر ان لوگوں نے پہلے تو فدق پہ قبضہ کیا دنیا میں بہت ظلم ہوتا ہے اور اس میں جو مخالفین ہوتے ہیں مخالفین کے آواز تاریخ میں ہمیشہ تاریخ میں ہمیشہ ضبط نہیں ہوتے تاریخ میں ہمیشہ ریکارڈ نہیں ہوتا تو اس طرح آپ کہتی ہیں کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا آپ کان سے کہہ سکتی ہیں کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا کسی نے اعتراض نہیں یہ تو غازے بات ہے اس رول کے تحت دے دیا تھا ہاں اسمان بلکل کوئی رول نہیں ہے بس اس کی مرضی خلیفے کے مرضی اسمان کے خلاف اسمان کی حکومت میں مالی جو ہے زیادہ تھی ہم بہت زیادہ تھی اس نے اتنے اپنے قوم کو اپنے بنی امیہ کو سب امور پہ مسلط کیا تھا اس کے گورنر ہر جگہ چھوڑتے خائن تھے اور بیت المال سے خیانت عام چیز تھی اسمان کے زمانے میں تو اسی مسئلے پہ اسمان کا قتل ہوا ہے اسمان کا قتل کیوں ہوا ہے اسمان اسی بات پہ اس کا قتل ہوا ہے کہ اس نے بیت المال میں اپنے اس کی جو فیملی تھی قبیلہ تھا اس کے ان کے ہاتھ اس نے کلے چھوڑ دیئے تھے وہ ہر طرح کا زیادتی کرتے تھے لوگوں کے ساتھ اور بیت المال سے ہر طرح کی چوری کرتے تھے اور جتنے چراغائیں تھیں اس کے انہوں نے اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے اس کو مخصوص کیا تھا اور کوئی ان پر اعتراض کرتا تھا تو اس کو کڑے لگتے تھے اس کو بری کتے کی طرح مارتے تھے اس کو بغاوتی تھے اسی لئے اسمان پہ بغاوت ہوئی ہے خلیفہ کو لوگوں نے اس کے گھر پہ مہاجین انسار نے اس کو گیراو کیا ہے اور جن لوگوں نے اسمان کو قتل کیا وہ سب مسلمان تھے سب صحابہ تھے اسمان کو قتل کیا تو اب یہ جو فدق کو بھی دیا تھا اسی میں شامل تھا کہ دوسرے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں اسی کے زمن میں ایک فدق بھی ہے تو اسمان کا قتل بھی اسی مسئلہ پہ ہوا تھا کہ اس نے جو مالی معاملات ہیں فائننشل امور میں اس کے دور میں کرپشن اور نیپٹیزم بہت اعلی درجہ تک تھا اوکے ٹھیک ہے اچھا یہ صرف میں ایک ارز کر رہی ہوں آپ سے لاسٹ میں آپ نے کافی اقت تک مطمئن کیا کیونکہ میں نے کافی آپ کے لیکچر سنے ہیں تو اس میں مجھے کافی جوابات ملیں ایک جسٹ یہ ارز ہے کہ یہ آپ جو ہے یہ ابو لولو فکتوز جو ہیں ان کے کردار پہ اگر کوئی روشنی کبھی ڈالیے گا کیونکہ سننی جو یہ کونسیپ اس میں اتنا زیادہ اس کو اتنا مطمئن ہائلرٹ نہیں کیا جاتا اور بلکہ نیگٹیو اس کو دکھایا جاتا ہے نا تو آپ کا میں اس پر کونسیپ کچھ 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 کھنا جا ہوں گی تو بلا شک بلا رائب کہ وہ مسلمان تھا اور اس نے ابو عمر کو قتل کیا ہے اور اس کی اسلام کی بہت ساری دلائل ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مدینے میں اس زمانے میں غیر مسلم کو نہیں آنے دیتے تھے صرف مسلمان کو آنے کی جازت ہوتی پھر اس کی بیٹے پھر اس کے شہادت کے بعد عمر کے بیٹے اس کا نام تھا ظاہراً عبد الرحمن ابن عمر تھا کچھ اس طرح نام تھا اس نے اس کی چھوٹی بیٹی کو قتل کیا تھا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عثمان سے ہی مطالبہ کیا کہ عمر کے بیٹے پہ حد جاری کرو خصاص کرو اس کو مار قتل کرو کیونکہ اس نے ایک مسلمان بچی کو بلا وجہ قتل کیا تو عثمان نے کہا کہ اب یہ عمر کا قتل ہوا اب میں اس کے بیٹے کو بھی کیسے قتل کر دوں عثمان کے مطائن میں سے بھی یہی مطان ہے اس نے قصاص جاری نہیں کیا عمر کے بیٹے پہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن محکومت میرے ہاتھ میں آئے گا تو پہلے شخص جس پہ میں حد جاری کروں گا وہ عمر کا بیٹا ہے جو ہی عمیر المؤمنین علیہ السلام کے بعد عثمان کے بعد عمیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ بیعت ہوئی ہے عمر کا بیٹا فوراں فرار ہو گیا وہاں سے شام معاوی کے پاس چلا گیا ہے تو یہ خود واضح دلیل ہے واضح دلیل کیونکہ اس کے بیٹی مسلمان تھی بیٹی چوٹی بیٹی نو سال کی عمر ہے سات سال کی عمر ہے معصوم بچی اس کو عمر کے عمر نے اپنے والد کے اس کا اببہ ابھی مرا بھی نہیں تھا اس کا اببہ زندہ تھا ابھی زخمی ہوا ہے عمر تو اس کا بیٹا تو حکومت ان کے ہاتھ میں یہ بھئی شہزادہ ہے بادشاہ کے بیٹا ہے اس کو کون چو سکتا ہے تو اس نے فوراں اس بچی کا قتل کیا بچاری کو اور ایک اور کو بھی قتل کیا تھا اس کا کیا نام تھا ایک اور بھی بڑا مومن تھا وہ شخص تھا وہ میں اب اس کا نام بول گیا تو امیر المومنی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان پہ حد جاری کروں گا ان پہ قصاص کروں گا تو یہ واضح دلیل ہے یہ خود مخالفین نے روایت کی سب تواریخ میں موجود ہے یہ واضح دلیل ہے کہ ابو لوگ رضی اللہ تعالی عنہ ہو یہ مسلمان تھے اوکے تینکیو میری بہن خدا حافظ خدا حافظ